اسلام علیکم میں آپ کی کمپیوٹر کا ٹیچر ولیدہ پاس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آدھا چپٹر ہم نے کور کر لیا تھا آج ہم نے لائنس پیسنگ سے جو ہے وہ پڑھنا ہے لائنس پیسنگ پڑھا تھا آج ہم لائنس پیسنگ پڑھیں گے اچھا ریٹنگ کر لیتے ہیں پہلے پھر ہم اسی چیز کو مائکروسوفٹ ورڈ کے اوپر ایمپلیمنٹ کر کے ماں کو دکھاؤں گا اچھا is the letter a little cluttered the line spacing feature under the format menu allows you to give desirable space between letters words and even lines this can be done by choosing format paragraph line spacing under the indents and spacing tab اچھا line spacing سے چیزے آپ نام سیب کو پیدا چل رہا ہے کہ line 2 lines کے پیچھ میں space اچھا working with line spacing combo box combo box basically وہ box ہوتا ہے جس کے site پہ وہ arrow بناتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ arrow بنا گا یہ کہ جہاں پر بھی اس طرح کا option ہوتے ہیں جس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو بس نیچے multiple options آجاتے ہیں آپ کچھ بھی choose کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بہت دیں combo box اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ there are six options available in the line spacing combo box to carry out the line spacing arrangement select the paragraph or the text and select the desired option example you select the double option then the lines in the selected paragraph get space by tool اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب بھی line spacing apply کرنی ہوتا آپ کیا کریں گے جہاں پر آپ نے apply کرنی اس paragraph کو یا text کو آپ select کریں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ نے options ان میں سے select کرنا ہے وہ آپ اس پہ apply کر لیں گے اسے ہم کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ ایک paragraph ہے ٹھیک ہے تو اس کو بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلے جو ہم صرف پہلے دو lines پہ جو ہے وہ implement کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے implement کی اس کو یہاں پر گیا یہ line spacing option ہے یہاں پر جا کے میں نے 2.5 کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کے یہاں پر 2.5 کا جو ہے وہ gap آ گیا ٹھیک ہے اب simple میں صرف ایک line پہ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک line پہ بھی اس کو apply کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے بیچ میں سوری آپ کچھ ہے اس سے پہلے جہاں پہ آپ کا text ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو پہلے کلک کرنا ہے اس کو نیچے لے کی آنا ہے اس کے بعد پھر آپ پر apply کرنا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ہے اسے کلک کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو پر apply کیا تو یہ space ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پورے paragraph پہ کہنا تھا آپ اس کو پورے کو select کریں گے اور پھر اس پر apply کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح apply ہو جائے گا پھر line spacing کا یہ concept اچھا ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں line spacing options ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس مختلف options بھی ہیں جو آپ نے options خیرا کے بک میں نہیں ہیں لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر جا کے وہ چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے working with file menu you are familiar with opening and creating documents in ms word a document can also be printed however you need to ensure a few things before you print اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس بار سے واقعی ہو گئے ہوں کہ ms word کے اندر open کس طرح ہوتا ہے document create کس طرح ہوتا ہے document can also print print بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اکسے نظر آتے ہیں print form میں جو آپ کو کوئی بھی چیز نظر آ رہا ہے وہ پہلے document کے اندر بنتی ہے جیسے آپ کے papers جو آپ کرتے ہیں mid term papers جو آپ کے ہوئے تھے آپ کو objective part ملاتا ہے پہلے document اس کا بنہا تھا کسی ms word پر اس کو ٹائپ کیا تھا پھر اس کے وہ print نکلوایا تھا اس کا ٹھیک ہے پہلے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پہتا ہے وہ کچھ چیزیں ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں کچھیں اور مجھے ہیں کچھیںau جانا جو آپ کو لگ سے آپ کو یہی لائن ووکر میکنس کر رہاétait کیا here سے ایسا channels کافی friend جسے یہ پیچے اس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارنس آئل نہیں یہ یا ایک نائن ہے Samanthaпер یہ بھی مارڈل کی نہیں کیا ہم نے اسی میرے لائن попадیا ہم ک cz کہا لائن کے کhomme voethe قوم چیندیا ہم یہ پیچ یہ ایسا ہو رہا لیکن تم کام کام سے شارکت کریں ہماری لائن لے گی اس کے آگے سے ہیں وہے کام کو سٹار جائیں اسی طرح آپ اگر ورڈ کے اندر دیکھیں یے دیکھیں پیج کی جہاں سے سٹارld ہو رہا ہے لیکن ہم کی کام یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیک ہے تو یہ کہ ہمارے مارجنز سٹس ہوئی Rox Jones جاں سے جائے آپٹلا setت سٹارٹ ہو رہے لیکن ہم نے ہماری جو ہے وہ لائن جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ ہم نے setting کی ہوتے carrot اس کو حال ٹھیک مختلف چینج کر سکتے ہیں یہاں سے مثال کے طور پر میں نے یہ کی اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوپ ہے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر ہو گیا لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے اس لئے سے مارجنس ہے وہ اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں اچھا آپ جو ہے وہ لیفٹ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس پیرا گراف کو ٹھیک ہے اسی طرح یہ اگر دیکھیں یہ لیفٹ پہ چلا جائے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا ہر چیز جو ہے وہ مارجنس کے اندر زیادہ بہتر لگتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ رائٹ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے پیرا گراف پورا ہے آخر تک جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو یہ کرتے ہیں اس کو نورمل پہ ہی رکھ دیتے ہیں نورمل پہ یہ اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو مارجنس کا بسکلی یہ کام ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے پیج اورینٹیشن آپ کو اپنی آپ کو سکرین دیکھ رہتے ہیں پیج اور اس کے بعد ہر چیز دیکھ اللہ سکرین مٹہ کردے ہیں تو جو آپ کا بلکل سٹریٹ جو آپ جب ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پورٹریٹ موڈ ہوتا ہے جب آپ اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ موڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو ایکزیمپل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ کی سکرین بلکل سٹریٹ ہوتی ہے تو وہ پورٹریٹ ہوتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں پورٹریٹ موڈ پورٹریٹ اوریونٹیشن ٹھیک ہے اس طرح جب آپ اپنے سکرین کو روٹیٹ کر دیتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ ڈیوڈ سٹیٹت کی ہے حلیقت ہم اس کو جب آپ وہ ورڈ کے اندر دیکھتے ہیں ورڈ کے اندر آپ دیکھنے ہیں ورڈ کے اندر آپ دیکھنے ہی کہاں ہوا رڈیونٹیشن کا ہے ٹھیک اور آگے کبھائی آپ دو option آرہاں لیکن ہے یہ لائنٹس کے وہی جو آپ موبائل کے اندر استعمال کرتے ہیں سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے اچھا ہم یہاں سے اس کو زوم کر دیتے ہیں پری ویو اے ڈیڈیو نو دیکھ بیفور یو چیک اپنٹ افیر ایٹر یو گن سی اپری ویو افیر چوز فائل پرینٹ پری ویو ایٹر بیفور یو چیک اپنے ایک ڈوکیمنٹ بنایا ہے اپنے اس کو پرینٹ آر نکلوانے سے پہلے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پرینٹ آر کس طرح نکلے گا صحیح نکلے گا اس طرح چاہتے ہیں اس طرح نکر آپ ایک دفعہ اس کو پری ویو کر سکتے ہیں اچھا اور اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے اندرے اچھا یہاں پر آپ فائل میں دیں گے پرینٹ کے اوپشن ہے پرینٹ پری ویو ٹھیک ہے یہاں کے پاس ایک پری ویو آگیا ہے ٹھیک ہے اگر میں پرینٹ نکلوانگا اس کا تو بالکل اسی طرح میرے جو ہے وہ پیج کا جو ہے پرینٹ نکل آگیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے دکھے نکلوانگا اس کے بعد ٹھیک ہے دکھے ہیں میں دکھ لیوم کا شکریہ دکھیں ٹھیک ہے دکھے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگئے یہ اس کو بولتے ہیں ڈائیلوگ بوکس ٹھیک ہے اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ سپیسیفائی کرتے ہیں پیج رینج ٹھیک ہے مسائل تو تو پر اس کے اندر ابھی تو فی الحال یہ ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایسی کو کام نہیں ہے اگر آپ کو جو پیپر بنتا ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ پیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو پیج ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ تین پیج بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان تینوں کو پرنٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سپیسیفائی کریں گے پیج رینج کو ٹھیک ہے کہ میں نے 1 سے لے کر 3 تک جو ہے وہ پیج اس کی جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا نہ لی سکتے ہیں اچھا مثال کے پر آپ نے جو ہے وہ یہ پیج 1 ہے اور یہ پیج 3 ہے آپ نے پیج 2 کا نہیں نکلوانا تو آپ کیا کریں گے جہاں پر رینج لکھ رہے ہوں گے صحیح ہے وہاں پر آپ 1 کے ساتھ ڈالیں گے اور 3 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کا مطبع پیج 1 اور پیج 3 نکلے گا پیج 2 نہیں نکلے گا اگر آپ نے 1-3 لکھا تو اس کا مطبع 1 سے لے کر 3 تک جتنے بھی ہوں گے سب نکلیں گے اگر آپ نے کہا جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 5-12 لکھا تو 5-6-7-8-9-10-11-12 سب کے سب پرنٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ وہی چیز کوما ڈال کے کریں گے تو کیا ہوگا 1,3 سے 1 اور 3 ہی آپ کے پرنٹ آؤتا ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر آپ پر آپ جائیں گے یہ 원 Find friend کو Option option up Here پر آپ کو diverse کی ویرانے کی اللہ چسوں ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں مثال کے دور پر میرے پاس تین پیج ہیں تو میں لکھوں گا مطلب ایک سے لیکر تین تک پیج پرنٹ ہو جائیں گے ابھی میرے لیپ ٹوپ کے ساتھ پرنٹر کنیکٹ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا پرنٹر جو ہے وہ لیپ ٹوپ کے ساتھ یا کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونا جائے یہ آگئے میں نے صرف پہلا پیج یہ والا پیج اور یہ والا پیج جو ہے وہ کروانا ہے بلکہ نہیں تو میں زیادہ پیج ہاں پر کرتا ہوں پانچ پیج آگے میرے پاس ٹھیک ہے اس پہ میں نے کچھ لکھا گا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میں رینٹم کچھ لکھا گا ہے ہم ترکی کچھ نہ کچھ لیپ ٹوپ ٹوپ ٹھیک ہے یہ سب ہمیں پیج میں لکھیں اب میں نے صرف یہ والا پیج پہلا پیج اور چوتھا پیج جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے تو میں کیا کروں گا میں تر جاؤں گا پرنٹ پر جاؤں گا یہاں پر لے ہوں گا پیج 1,4 صرف 1 اور 4 پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ 1,2,3,4 سارے کے سارے میری پیجز پرنٹ ہو جائیں تو میں کیا کروں گا 1-5 5 سے لے کر 5 تا کتنے بھی ہوں گا وہ سب میرے ڈوکمنٹ جائے وہ پرنٹ آٹ ہوگے نکلیں ٹھیک ہے اچھے نمبر او کوپی آپ نے کتنے کوپی نکلوانے جیسے مثال کہ آپ کی کلاس کے اندر 22 بچے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کا پیپر بنتا ہے تو وہ تو یہ کی تفہہ ٹائپ ہوتا ہے پھر اس کی کوپیز نکلتی ہیں مختلف جتنے کوپیز آپ نے نکالی ہوں تو اس نے کوپیز آپ کی نکلیں ٹھیک ہے اچھا تو آپ کا چپٹر یہاں پر ختم ہو گیا چوتھے چپٹر آپ پر ختم ہو گیا کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے یا آپ کے پاس تو میرا نمبر ہی موجود ہے وٹس اپ کا تو آپ مجھے وٹس اپ نے بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے پھلال یہ ختم ہو گیا چوتھے چپٹر انشاءاللہ نیکس چپٹر جو ہاں وہ جلدی اس کی بیوڈی بھی اپسوڈ ہو جائے گی اور اس کا کام بھی آپ کو مل جائے گی تنگیو و اللہ حافظ